اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب فیچر کی ٹریڈنگ کو اکاؤنٹس میں کیسے ریکارڈ کرتے ہیں پہلے تو بات سمجھ لیں کہ فیچر جو ہے وہ ایکسچینجز کے ثروہ ہوتا ہے یعنی دو انڈویجیل ایس سچ نہیں ہیں بلکہ ایک ادارہ ہے جس کو ہم سٹاک ایکچینج بھی کہہ سکتے ہیں فیچر ایکسچینج بھی کہہ سکتے ہیں اچھے تو یہ فیچر کا ایکسچینج الگ ہی ہوتے ہیں تو یہ فیچر جو ہے ایک ایکسچینج کے ثروہ کانٹریکٹ ہوتا ہے آچھا خریدنے یا بیچنے والا دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے یہ ایکسچینج ہے جو رسپونسیبل ہے اچھا ایکسچینج پر یہ ٹریڈ ہوتے ہیں تو ایکسچینج رسپونسیبل ہے نہ کہ پرسن جو آپ کو بیچے گا یا خریدے گا now future traded on exchange a contracted to buy 10,000 units at the rate of 6.5 per unit اب یہ کسی کے share بھی ہو سکتے ہیں یا کسی کے rights بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے 10,000 units جو ہیں وہ آپ نے 6 روپے پچاس پیسے پر unit کے حساب سے buy کرنا ہے contracted to buy a نے buy کرنا ہے on may 1st 2020 and to be settled 15th august 2020 ابھی آپ نہیں خرید رہے بلکہ آپ نے اس کو done کرنا ہے 15th august 2020 price moment آپ نے 6 روپے پچاس پیسے پر یہ deal کی ہے اس price کی اسی moment جو ہے کیونکہ اگستک آپ نے جانا ہے تو june میں اس کی price ہو جاتی ہے 6 روپے پیسے پیسے اور اب دیکھیں آپ نے تو 6 روپے پچاس پیسے میں ہی لینا ہے وہاں price بڑھتی ہے تو آپ کو gain ہو جائے گا اور اگر july میں یہ 6 روپے 30 پیسے رہ جاتی ہے اور آپ نے پھر 6 روپے پچاس پیسے پر خریدنا ہے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا اس طرح august میں جا کر یہ 6 روپے 20 پیسے کا ہو جاتا ہے تو مزید آپ کو نقصان ہو جائے گا تو بہرحال کیونکہ یہ آپ stock exchange کے through کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی entry record کرنا ہوگی again آپ سب سے پہلے تو جو exchange والا ہے وہ آپ سے کہہ گا جی margin رکھوائیں تو پہلے تو آپ دیکھیں کہ margin required is 20,000 یہ figure کچھ بھی ہو سکتی ہے depending upon کہ جو آپ volume خرید رہے ہیں اس کی value کیا ہے تو آپ simply state forward ہے کہ margin account کو debit کریں اور cash کو credit کریں کیونکہ یہاں entry یہ بنے گی اس لیے کہ آپ کی جیب سے پیسے جا رہے ہیں اور کس کے پاس جا رہے ہیں margin میں جا رہے ہیں which means کہ اس کے بعد کوئی deal ہونی ہے اب لکھیں price میں جو change آ رہی ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اگر price change ہوتی ہے شروع میں جب یہ future کو ہم نے discuss کیا تھا کہ اگر price میں change ہوتی ہے تو جو dealer ہے یا جو آپ کا broker ہے وہ آپ سے اس میں adjustment کرواتا ہے margin میں تو margin adjustment کے نہ بھی کرائے تو margin کا ایک certain amount جو ہے وہ آپ کا fix رہتا ہے وہ اس میں 20,000 سے کم نہیں ہوگا اگر کم ہوتا ہے کسی وجہ سے آپ کو add on کرنا پڑتا ہے تو اس case میں ہم نے اس میں change نہیں کیا بلکہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں جو loss یا gain ہوا ہے changing prices کی وجہ سے وہ کیتنا ہوا ہے مثلا جون میں دیکھیں آپ کی price ہو گئی چھے روپے پینسٹھ پیسے market میں چھے روپے پینسٹھ پیسے تو آپ کو پندرہ پیسے کا profit ہو گیا state away اگر آپ بیچیں تو آپ کو پندرہ پیسے profit کے حساب سے آپ کو پندرہ سا روپے دے دیں گے deal ختم ہو جائے لیکن اگر آپ wait کرتے ہیں اور price ہو جاتی ہے جا کے جولائی میں چھے روپے تیس پیسے اب آپ دیکھیں آپ نے آپ نے چھے روپے پچاس پیسے اب ہو گئے چھے روپے تیس پیس اب اس میں کیا ہوا کہ اس میں پھر آپ کو نقصان ہو گیا کیونکہ آپ کو زیادہ دینے پڑے گے جبکہ market میں چھے روپے تیس پیسے کبھی کرائے تو اس میں آپ کو پینتیس پیسے پر یونٹ کے حساب سے loss ہو جائے گا اور آگے جائیں اگر اس میں جا کر یہ اور کم ہو جاتا ہے چھے روپے بیس پیسے تو آپ کا نقصان مزید جو ہے وہ ہو جائے گا ایک ہزار روپے اب یہاں دیکھیں اس میں نوٹ کریں کہ آپ نے پہلے کیس میں تو آپ نے چھے روپے پچاس پیسے ہی کو کنسیڈر کرنا ہے لیکن دوسرے کیس میں آپ نے وہ جو نئی پرائس آئی ہے اس کو لینا ہے اور تیسرے کیس میں بھی جو نئی پرائس آئی ہے اس کو لے کر compare کرنا ہے اب اس میں دیکھیں کہ آپ کو پندرہ سو کا گین ہوا اور چارزار پانچ سو کا لاؤس ہو ہے لیکن اس کی entries دیکھیں مارجن اکاؤنٹ کو درہ دیکھیں ہم نے debit کیا مارجن اکاؤنٹ کو بیس ہزار سے تو ہم نے cash کو credit کیا بیس ہزار سے یہ entry as it is رہے گی brokerage payable جو ہے آپ کو جو gain ہو رہا ہے وہ gain آپ کا آئے گا دیکھیں gain کو debit کریں آپ brokerage payable کو debit کریں پندرہ سو سے اور gain کو credit کریں آپ پندرہ سو سے یہ ledger ذرا صحیح نہیں بنے میں نے آپ کو debit بتا دیئے اسی طرح سے جولائی میں آپ جائے کے دیکھیں تو آپ کو loss ہو رہا ہے تو جو آپ کا gain اور loss account ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے debit کیا ہے loss کو اور loss اگست میں بھی debit کیا ہے loss کو اور آپ کا جو net loss ہے وہ 3000 کا بنتا ہے net in the sense کہ 3500 اور 1500 4500 اور جو gain ہوا آپ کو پندرہ سو تو net loss آپ کا ہوا 3000 اب اس کے adjustment دیکھیں اب میں ایک بات اور بتا دوں کہ اگر یہ prices میں increase آتی ہے تو آپ کو gain ہے اور اگر prices میں decrease آتی ہے تو یہ آپ loss ہے اور یہ deal جو ہے آپ کو complete کرنا پڑتی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بھاگ سکتے ہیں نہیں یہ آپ نے contract کیا ہوا ہے ایک certain date کو اس لئے conclude ہو ہو ہے آپ 15 اگست کو دیکھیں کہ آپ brokerage account کو debit کریں 3000 سے اور cash کو credit کر دیں 3000 سے یہ settlement ہو رہا ہے کیونکہ آپ loss ہو ہے 3000 کا تو اس لئے آپ brokerage payable کو debit کر کے cash کو credit کر دیں اور جو آپ کا margin ہے وہ as it is واپس مل جائے گا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ margin میں سے آپ ستنہ ہزار دے اور 3000 آپ میں پاس رکھ لیں یہ بھی possibility ہے لیکن ہم نے چونکہ پوری entry record نہیں ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ margin جو ہے وہ رہتا ہے اور جب deal conclude ہوتی ہے تو وہ پیسے گی تو loss اور gain ہو گا پرائس کم ہو گی تو خریدنے والے کو loss ہو گا کیونکہ اس نے ایک higher price پر contract کیا ہو ہے اور اگر price زیادہ ہوتی ہے تو اس کو gain ہو گا کیونکہ وہ کم پر خرید کر زیادہ پر بیچے گا so this is how the future contracts لیکن بیسکلی سمجھلیں ایک بات اس میں یہ contract ہو یا future contract ہو یہ basically gambling اس میں بڑی اعتیاد کی ضرورت ہے لوگ ہم تو یہ چھوٹ شیٹی فگرم کی بات کر رہے ہیں نا لوگ ملیون اور بلیون میں کھیلتے ہیں اور ہوتا یہ بھی ہو جاتا ہے اور تخت بھی ہو جاتا ہے دو نہیں ہو جاتے ہیں یعنی depend کرتا ہے کہ how 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 dedicated you are in this field because ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ اس میں جا کر کام کرے لیکن چونکہ ہم نے صرف accounting point of is دیکھ نا ہے اس لیے اس کو financial management پوائنٹ point تو اس لیے اس کو ہم practically جو dealing ہوتی ہے exchanges پر futures کی وہ ہم یہاں نہیں discuss کر سکتے کیونکہ time limitation ہے یہاں پر کہ ہم ان کو اس detail میں نہیں study کرتے کہ practically جا کے یہ exercise کرنی ہے no we are not supposed to do in accounting as such thank you very much